ڈر دہشت کے وہ بارہ سیکنڈ جی ہاں ان بارہ سیکنڈ میں نیپال میں افرہ تفری مچ گئے ہندوستان کے کئی راجیوں میں ہرکم مچ گیا اور انہی بارہ سیکنڈ میں کروڑوں لوگ خوف میں آگئے دیرات بھوکم کا ایسا جھٹکا آیا تو کھلبلیسی مچ گئے نیپال کی دھرتی چار چار بار ہلی جیسے ہی جھٹکے لگے لوگ تباہی اور بارمادی کے منظر کے بارے میں سوچ کر ہی سہم سے کہے زلزلے سے دہل گیا سارا نیپال ایک راہ تین دیش چار جھٹکے سات راجے اور چھے مو جھٹکوں سے ہلی دھرتی دہشت میں کٹی راہ اس صدی کے ایک خوف نک زلزلے سے نیپال پھر گزرا ہے سب برباد ہو گیا گھر گلی محلے سڑکے دکانے کتنی بہنک رات تھی یہ رات تھی یا کچھ ڈر آفنا سپنا جو آدھی رات کے بعد یہاں اس قدر لوگوں کی نیل سے بھری آنکھوں کو دہشت اور در کے انجنت آنسو دیکھ گیا یعنی جن کے سہرے زندگی قدرت کو قریب سے دیکھنے کا ہنسلہ کر پاتی ہے وہ سارے سہاری مٹی مٹی ہو گئے بیتے چوبیس گھنٹوں کے دوران چار جھٹکے آئے ہیں اور جھٹکوں کے ہچکولوں سے جھولتی رہی ساری رات سب سے پہلا جھٹکا منگلوار کی رات نو بچ کر سات منٹ پر آیا اس کی تیو رتہ پانچ دشم لف سات تھی بھوکم کا دوسرا جھٹکا رات نو بچ کر چھپن منٹ پر آیا جس کی تیو رتہ چار دشم لف ایک ماں پی گئی نیپال میں تیسری بار بھوکم دے رات ایک بچ کر ستاون منٹ پر آیا یہ کافی طاقتور تھا ریکٹر پیمانے پر یہ چھے دشم لف تین درج کیا گیا پھر چھے دشم لف چھے کی تیو رتہ والا بھوکم رات دو بچ کر بارہ منٹ پر آیا یہ تباہی یہ برباتی یہ کوہرام یہ ماتم یہ چیخ پکار یہ آنسو یہ بیبسی اور موت کا یہ منصر اور پھر اسی موت کے گزر جانے کے بعد زندہ رہنے کے لیے زندگی سے جنگ کیے تصویریں جدھر بھی نظر دوڑائیے چاروں طرف تباہی تباہی اور تباہی کہیں تہس نہس گلی محل لے کہیں مٹیا میٹھ گھر چوبارے کہیں پھٹ پڑی در آبنی سڑکیں تو کہیں جگہ جگہ ملبوں میں دبھی لاشیں چھے دشم لف چھے تیو رتہ والے بھوکم کی وجہ سے نیپال بیچے نہ اٹھا کیونکہ اتنی طاقتور بھوکم کی وجہ سے کچھے مکانوں کو نقصان پہنستا ہے پکے مکانوں کے نیو اور دیوار درک جاتی ہے ساتھی اوپنی منزینوں کو نقصان ہونے کی آشنکہ رہتی ہے اتنی تیو رتہ کا مطلب ہے کہ 160 کلومیٹر کے دائرے میں اس سے نقصان ہو سکتا ہے کیسا زلزلہ ہے یہ جس نے سب کچھ مٹی مٹی کر دیا اور کیسا زلزلہ ہے یہ جو نہ معلوم کتنی آنکھوں میں پانی دیکھیا اس زلزلے کا ملبہ تو ایک روز ساف ہو جائے گا پر ان آنکھوں کا کیا جو اب جب بھی روئیں گی بھوک کب کیا سو ہی روئیں گی آج تک بھی رو